قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے چلوں پہ تلاوت کا ایک نور سجا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات با خیر و آفیت ہوں گے اور قرآن پاک سکھنے کی اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش اور مشک کر رہے ہوں گے اللہ باک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے مزید ترقی عطا فرماوے اور جلد سے جلد آپ کو مخارج اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا آسان فرماوے آج ہم گیاروے پارے کا آٹھوہ رکو پڑھنے والے ہیں اب حضرات کو معلوم ہوگا اگر آپ نے پہلے والے سبق اچھے سے سمجھے ہیں سورے یونوس چل لئی تھی سورے نمبر دس اور یہ سورے یونوس کا تیسرا رکو ہے اب ہم پڑھنا اسٹرٹ کرتے ہیں آپ کو دھیان سے سننا ہے سمجھنا ہے اور یاد کرنے کے پوری کوشش کرنا ہے اگر آپ کو اس قرآن پاک کا پی ڈی ایف چاہیے تو لنک ڈسکریپسن میں مل جائے گی جرور چیک کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَتًا مِّن بَعْدِ ضَرَّا أَمَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا برابر دھیان سے پڑھنا ہے تشدید والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر سختی کے ساتھ پڑھیں گے طاقت کے ساتھ پڑھنا ہے جیسے ہم یہاں پر پڑھ کے بتاتے ہیں رحمتم مِّن بَعْدِ ضَرَّا مَسَّتْهُمْ اس طرح تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھنا ہے قل الله أسرع مقرا إن رسلنا يكتبون ما تمقرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيْحٌ عَاسِفٌ رِيْحٌ عَاسِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطُ بِهِمْ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَإِنْ أَن جَيْتَنَا مِنْ هَادِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ رکنے کی حالت میں آخری حرف پر کیا پڑھنا ہے اس کا گرامر سکھنا بہت ضروری ہے جب تک آپ کو وہ گرامر صحیح سے یاد نہیں ہوگا تو آپ اچھے سے پڑھنے ہی پائیں گے جیسے کہ یہاں پر زبریں رکنے کی حالت میں جزم بنے گا دو زبر علیف مدہ بنتا ہے گولتا جزم والی ہاں بنتی ہے ہم ڈسکرپشن میں لنک دے دیں گے اس سبق کو جرور سمجھ لیجئے اور وقف کرنے کا جو گرامر ہے اس کو سمجھ لیجئے تاکہ پڑھنا آپ کے لئے آسان ہو فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغیر الحق یا ایہا الناس انما بغیكم على انفسكم علی انفسكم متاع الحیات الدنیا ثم ایلینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون آپ کو معلوم ہوگا ہم یہاں پر رک گئے تھے رکنے کے بعد پھر اس ٹکڑے کو واپس ملا کر پڑا اس لئے کہ یہاں پر جو نشانی ہے وہ لاکی نشانی ہے اور لاکی نشانی پر نہیں رکا جاتا اگر رک جاتے تو اس ٹکڑے کو واپس ملا کر پڑا جاتا ہے پھر اس کے بعد یہاں پر زاکی نشانی ہے زاکی نشانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملا کر پڑنا افضل ہے زیادہ صحیح ہے رکنے کے بجائے لہذا ہم نے یہاں پر ملا کر پڑا اور اگر کوئی بندہ یہاں پر رک جاتا ہے تو رکنے کے بعد اس ٹکڑے کو واپس ملا کر نہیں پڑنا بلکہ آگے سے ہی پڑنا ہے تو اکھو اچھے سے پڑنا ہے اور تو اکھو پور پڑھتے ہوئے تاپور نہیں پڑھ لینا یہاں پر دھیان سے پڑنا ہے واو کو زا سے اور زا کو یا سے ملانا ہے وَزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَحْلُهَا وَظَنَّ أَحْلُهَا اَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا اَتَاهَا اَمْرُنَا اَتَاهَا اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجْعَلْنَا هَا حَصِيدًا كَأَلَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْس علیف کو ڈائریکٹ لام سے ملانا ہے اس لئے جزم والے حرف کے بعد جہاں بھی تشدید والے حرف آ جائے گا تو جزم والے حرف کو چھوڑ دیں گے كَأَلَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْس وہ ان کو اچھے سے پور پڑھنا ہے لَمْ تَغْنَا كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ مَا لَهُمْ قَطَرٌ وَلَا ذِلَّةِ جَوْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُزْلِمَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبَلُوْ كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ صدق اللہ العظیم الحمدللہ یہاں تک گیاروے پارے کے آٹھ رکو مکمل ہو چکے اور سورہ انوس کے تین رکو یہاں تک مکمل ہوئے آپ آئین کے اوپر دیکھ سکتے تین لکھا ہوا ہے آئین کے بیچ میں دس لکھا ہوا ہے یعنی اس رکو میں ہم نے دس آیتیں پڑھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے اس کے اپوزیٹ میں انیس پر لکھا ہوا ہے یعنی یہاں تک الحمدللہ گیاروے پارے کا آدھا پارا مکمل ہو چکا ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا لائک کر کے ضرور بتا دے تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولے جتنے لوگ بھی آگے پڑھتے رہیں گے سمجھتے رہیں گے آپ کو سواب ملتا رہے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ